اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرقیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْمٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْعَنفِسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سارے عزرات محبت سے درود و سلام پڑھ لیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِیبَ اللَّهِ السلام علیکہ یا سید المرسلین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ حمد و صلاح کے بعد انتہائی واجب اللہ احترام اس پاک محفل میں تشریف فرما قابل قدر مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں انتہائی شکر گزار ہوں سابزادہ محمد رفی رضا صاحب نقشبندی کا اور جماعت اہل سنت کے دوستوں کا جنہوں نے آج کی اہم رات میں امام پاک کی پاک یاد میں محفل منقل کی اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ محترم عبدالجبار بھٹی صاحب بھی تشریف فرما ہے اور خطیب اہل سنت حضرت اللہ مولانا قاری شیر محمد نقشبندی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں اور خطیب شہر کی جلوہ گریبی ہو رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں خطیب پاکستان حضرت اللہ مولانا محمد اقبال چشتی اکاروی صاحب وہ بھی تشریف لارے ہیں تو اس طرح سے یہ بزم محبت بڑی آپ نعرہ لگائیے محبت سے محبت سے حضرات محترم میری اور آپ سب کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک گھر میں رسول اللہ علیہ السلام کے پاک خاندان کو سلامِ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمیں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ تعالی آپ کی اور میری اس حاضری کو ہم سب کے لیے ذریعہِ نجات بنائے آپ جانتے ہیں کہ آج دس محرم کی شب ہے شبِ آشور ہے نامی کا دن گزار کر اور پھر دسمی کی رات ہے اور اس رات کو آپ جامِ مسجد غلہ منڈی میں گزار رہے ہیں تصور کریں آپ میں سے جو بھی یہاں تشریف لایا وہ کھا پی کر آیا ہوگا کپڑے بدل کر آیا ہوگا ترو تازہ ہو کر آیا ہوگا ذرا غلہ منڈی سے تصور کریں کربلا کا پانی بند ہے کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں زبانِ خوشک ہیں اور قرآن کی تلاوت جاری ہے میں پھر آپ حضرات سے گزارش کروں گا جتنا بڑا عنوان ہے اسی احترام کے ساتھ آپ کو سماعت کرنا ہوگا حضرتِ سیدنا امامِ حسین عالی مقام علیہ السلام نے حضرتِ غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کو فرمایا ان کو کہو مجھے اللہ کی عبادت سے بڑا پیار ہے قرآن کی تلاوت سے بڑا پیار ہے آج کی رات سائیڈ پہ ہو جاؤ حسین کو جی بھر کے قرآن کی تلاوت کر لینے دو بیسے ایک اور بات بھی ارج کرنے لگا ہوں قرآن کا کاری جب بھی قرآن پڑھے قرآن کی برکت ہی ایسی ہے کہ بندوں کا دل کھچا چلا جاتا ہے قرآن کی طرف پتہ نہیں جب وہ پاک حسین تلاوت کرتے ہوں گے جنہوں نے زبانِ محمد کو چوسا ہوا تھا بھئی حضرتِ ایس کی ایک کو کام کریں شور شرابہ ایس کا ختم کریں جب حضرتِ پاک حسین تلاوت کرتے ہوں گے پھر اس تلاوت کا لطف کتنا ہوتا ہوگا کربلا میں آج کی شب خاندانِ رسول اور وفادارانِ امامِ حسین نے ساری رات عبادت کرتے گزاری ہاں اس پر آپ کو سبحان اللہ نہیں کہنا چاہیے ساری رات درود و سلام پڑھتے گزاری ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے گزاری ساری رات اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے گزاری میں یہ جملے دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں ہم بہت ساری چیزیں ان سے چشپوشی کر کے ہم وقت گزارتے ہیں میں آج امامِ حسین کے تمام نیاز مندوں کو امامِ حسین کے تمام عقیدت مندوں کو یہ بات یاد کرانا چاہتا ہوں شبِ آشور کربلا سے میرے حسین کا پیغام یہ ہے حالات جیسے بھی ہوں زبان پر محمد کا درود و سلام رہنا چاہیے حالات جیسے بھی ہوں زبان پر قرآن کی تلاوت رہنی چاہیے جن کو یہ پیغام پسندو بہنچی آواز سے بولیں گے حالات جیسے بھی ہوں سر خدا کی بارگاہ میں چھکا ہوا ہونا چاہیے حالات جیسے بھی ہوں نبی کے نوکر کی زبان پر اللہ کی بارگاہ میں استغفار جاری رہنا چاہیے اور آج ہر بندہ سوچ لے کہ وہ میرے امام کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے کس انداز کے ساتھ پیش ہو رہا ہے اگر نماز یاد نہیں تو کیا لگتا ہے حسین کا جس نے سر سجدے میں کٹایا اور اگر تجھے قرآن کی تلاوت یاد نہیں تو کیا لگتا ہے پاک حسین کا جو قرآن پہ نیزے پہ چڑھ کے بھی بولا اور اگر تجھے درود و سلام یاد نہیں تو کیا لگتا ہے پاک حسین کا جو خشک زبان کے ساتھ بھی محمد عربی پر درود و سلام پڑھ رہا ہے تو آج کی شاب اس حوالے سے اہم ہے عبادت کی رات ہے اور حضرت امام حسین کو یاد کرنے کی رات ہے اور میں سوچ رہا تھا علامہ چشتی صاحب تشریف لے ہیں بہت پڑے فاضل ہیں بہت پڑے خطیب ہیں تفصیلی خطاب آپ ان کا سنیں گے لیکن میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کربلا میں جیسا امتحان پاک حسین نے دیا ہے مخلوق میں ایسا کسی اور نے نہیں دیا جس کو اتفاق ہو وہ بولے جس کو نہ ہو وہ بلکل چپ رہے اچھا میں بلکل شارٹ کٹ کر کے سیدھا جملہ کہنا چاہتا ہوں میں چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہتا کربلا میں جیسا امتحان پاک حسین نے دیا ہے ایسا کسی اور نے نہیں دیا اب خکیر کے اقلا جملہ سنیے خدای میں حسین تھا ہی ایک دوسرا تھا ہی نہیں اچھا ویسے میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ آج آپ سارے پاک حسین کو سلام کرنے ہیں جو پاک حسین کو سلام کرنے ہیں وہ زبان گھر میں رکھ کے ہیں اگر آپ نے عظمت حسین پہ نہیں بولنا تو پھر بولنا کب ہے ایک بات یہ یاد رکھنا میرا حسین کسی زبان کا محتاج نہیں ہر زبان حسین کی محتاج ہے میرے پاک نبیز کو میرے پاک حسین کو کسی سے سارٹیفیکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے میرا یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لے جس کو کندھوں پر اٹھا کے جس کی عظمت کا خطبہ مدینہ کے تاجدار دیں وہ حسین کسی کا محتاج نہیں ساری گائنات اس حسین کی محتاج ہے میں چاہوں گا یہ اچھا مجھے بات کرنا آتی ہے بولوانا بھی آتا ہے یا اللہ جو حسین کے نام پہ بولے اسے حسین کے لنگر میں ماف کر دینا اور جو چپ رہے اس کو حساب کی طرف لگا دینا اب جو حساب پہ لگنا چاہتا ہے وہ چپ رہے جو حسین کا لنگر لینا چاہتا ہے وہ اچھی آواز سے بولے اور میں تقریر کوئی اس لیے بھی جلدی جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کسی اور جگہ جانا ہے عشاء کے بعد میں آپ کے اکاڑے میں ایک تقریر کر رہے ہوں ایک کر کے پھر میں نے بنگلہ گگیرہ پہنچنا ہے اور میں پھر جملہ جو کہنا چاہتا ہوں سنیے توجہ سے کربلا نے میرے حسین کو کچھ نہیں دیا حسین نے سب کچھ کربلا کو دیا اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی حسین کربلا میں نہ جاتے تو سردار کیسے ہوتے اور میں نے کہا تیری ذہن پر بجلیاں گریں حسین کربلا میں کٹ کے سردار نہیں بنا سردار بن کے کربلا میں کٹنے گیا میرے پاک نبی نے جب یہ ڈگری دی تھی الحسن و الحسین و سیدہ شباب حلل جنہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو کربلا کے بعد ڈگری نہیں دی سبحان اللہ میرا یہ جملہ دل کی تختیبیں نوٹ کرنے والا ہے لوگ علامہ بنتے ہیں علم پڑھ کے عابد بنتے ہیں عبادت کر کے مقام ولایت پہ فائد ہوتے ہیں باز محنت کر کے پر حسین کی ڈگرییاں محنت کا نتیجہ نہیں خون محمد کا نتیجہ ہے سبحان اللہ میں ذرا سب کو چیک کر لوں میں نعرہ لگواتا ہوں اور آپ نے ایک دوسرے کو دیکھنا ہے کون کون حسین پہ بولتا ہے حسینیت ہاتھ کھڑا کر کے حسینیت 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 اب بول رہے ہیں تو پھر آگے بھی بولتا رہنا اور میں چشنی صاحب آگے بھی ایک جگہ کہہ رہا تھا اب بھی کہہ رہا ہوں مجھے شرم آتی ہے کوئی اس حسین پہ نہ بولے جو سر کٹھا کے بھی بولے سبحان اللہ کوئی اس حسین پہ نہ بولے جو سر کٹھا کے بھی بولے میرے پاک حسین نے نیزے پہ سر چڑھا کر قرآن کی آیت کی تفسیر پہ کلام فرما کر یزید کو کہا اے یزید تو حسین کا سر تن سے جدا تو کرا سکتا ہے پر محمد کے حسین کو چپ نہیں کرا سکتا سبحان اللہ نرے تکبیر نرے رسالت نرے حیدری نرے حیدری اچھا میں مسافر ہوں اور ذکر حسین کا مسافر ہوں اگر میں آج آپ کو دن کی تقریر اور پھر دن کا سفر بتا دوں تو شاید آپ کو میری حالت پر رہے ہیں لیکن میں اب بدعا دیئے بغیر نہیں رہوں گا یا اللہ جو عظمت حسین پہ نہ بولے پھر میں کبھی اسے بولتا نہ دیکھوں جس نے بولنا ہے حسین پہ بولے آپ حسین ہی ہیں حسین پہ بولے اور مجھے دکھ ہے اس بات کا جو کچھ نہیں لگتے حسین کے وہ تو سارے بولے جو کچھ نہیں لگتے حسین کے وہ تو سارے بولے ہمارا سب کچھ حسین کیا ہے اور ہمارا سب کچھ حسین ہے ہمیں عظمت حسین بیان کرنے کے لیے غیروں سے بھیگ نہیں مانگنا پڑتی مجھے اپنی دکان پہ سعودہ بیچنے کے لیے کسی اور سے نہیں خریدنا پڑتا میرا یہ جملہ غیرت کے ساتھ سنیں گے تو مزہ آئے گا جو بڑے پھننے خواہ بنتے ہیں ہم امام حسین کے نوکر ہیں ان کو بھی بھیگ غریب نواد اج میری سے مانگنا پڑ جاتی ہے اپنی عبادت گاہوں کے ماتھے پر شاہ استو حسین میں نے کہا گھر تیرا اور لنگر غریب نواد گا آپ اگر سارے بول سکیں تو سارے بول لیں سبحان اللہ اور محبہ سے بولیں اس کا مطلب یہ ہے تمہارے گھر میں بارگاہ حسین میں پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے شنیوں کے پاس غریب نواز کی ربائی وہ دولت ہے کروڑوں کتابوں کا وزن نہیں جو غریب نواز کی ربائی کا وزن ہے سبحان اللہ اگر آپ کو سب کو سمجھ آ رہی ہو تو سارے پیار سے کہیے سبحان اللہ اب میں سر میں تو میں تو بے سرہ بندہ ہوں اکاروی صاحب آپ کو سر میں خطاب سنائیں گے علامہ شیر مند نقص بندی صاحب میں پہلے تقریب اس لیے کر رہا ہوں بے سرہ بندہ پہلے کر لیں سر والے دونوں بعد میں سبحان اللہ اور بعد میں آپ جانے سر جانے اور پھر سر سے سونا خطاب لیکن میرا ایک جملہ سنی ہے شاست حسین اللہ کی قسم اس سادگی سے اور اس پیار سے کہا شاست حسین بعد شاست حسین پیرے پاک مہینِ بے قسان جس نے نوے لاکھ کو سورت دکھا کے کلمہ پڑھایا ابھی آپ کی طرف سے سبحان اللہ کا جواب نہیں ہے لیکن میں اس پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں نوے لاکھ کو سورت دکھا کے کلمہ پڑھایا میں دھیمے لہجے میں کہہ رہا ہوں دل پہ لکھا جائے میرا سوال یہ ہے غریب نواز کی سورت میں حسین اتنا سونا ہے گودے محمد میں حسین کتنا سونا ہے سبحان اللہ حضرت خاجہ غریب نواز عجمیری پاک بیٹے ہیں حسین پاک کے اور ہر بیٹے میں باپ ہوتا ہے سبحان اللہ جن کے ہاں ہوتا ہے وہ تو بولیں الوالہ تو سرن لے ابھی ہر بیٹے میں باپ ہوتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں غریب نواز کی سورت میں حسین اتنا سونا ہے گودے محمد میں حسین کتنا سونا ہوگا سبحان اللہ اور میں بالکل ابتدا میں آپ کو بتا ہے میں تو تقلف کے چکر میں پڑھنے والا بندہ ہی نہیں ہوں اب اس جملے کو میں آہستہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری خطابت اس جملے کے نیچے دب جائے جسے دیکھ کر محمد نظر آئے اسے حسن کہتے ہیں حسین کہتے ہیں سبحان اللہ اچھا میرے بال اس سے بڑا جملہ میں اور کوئی کہہ نہیں سکتا اور یہ جملہ میرا نہیں ہے اشیت اللہمات میں حضرت شیخ عبدالحق محتیس دیلوی نے کہا ہے انہوں نے کہا لوگو آقا کے حسن کے دو حصے ہیں ایک کو حسن کہتے ہیں دوسرے کو حسین کہتے ہیں سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رزالت نعرے حیدری مجھے اس پاک محفل میں بیٹھا ہوا بندہ کوئی حسنین سے اوپرا اوپرا نہ لگے سارے کمی لگو حسنین پاک کے سارے نوکر لگو حسنین پاک کے میں ایمانداری کی بات کر رہا ہوں ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں نسبت والے لوگ ہیں کوئی کہے گا میں گنجے کرم کا نوکر ہوں کوئی کہے گا میں شیر ربانی کا نوکر ہوں کوئی کہے گا میں تاجدارِ گولڈا کا نوکر ہوں اور کوئی کہے گا میں خاجہ غریب نواز کا نوکر ہوں کوئی کہے گا میں پیر سیال کا نوکر ہوں کوئی کہے گا میں قبلہِ عالم خاجہ نورِ محمد مہاروی کا نوکر ہوں اور وہ سارے کہیں گے ہم حسین کے نوکر ہیں سبحان اللہ تُسی اپنے پیران دے نہاں تے بول دے ہو تے سارے پیران دا پیر اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ حضرتِ امامِ حسین کی بات میں یہ جبنہ پھر دورانا چاہتا ہوں آقا کے حسن کے دو حصے ہیں ایک کا نام حسن ایک کا نام حسین سبحان اللہ جب میں سر سے پاؤں تک اندر بار سے سو فیصد چشتی ہوں فل چشتی ہوں ہر جگہ پہ چشتی ہوں اور اپنی چشتیت کا ادھار میں نے کبھی چھپایا نہیں اب میں کرنے لگاؤں میں تو اس کی قوالی کروں گا نبی کے حسن کے دو حصے ایک کا نام حسن ایک کا نام حسین آقا کے حسن کے دو حصے ایک کا نام حسن ایک کا نام حسین رفی رضا صاحب اس جملے کو دل میں رکھنا اور اس کا مزہ لینا حسن و حسین نبی کے غیر نہیں ہیں محمد کے حسن کے دو نام ہیں مصطفیٰ کے حسن کے دو نام ہیں اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں ارے کیا کہنا ان حسنین کا جو اکٹھے بیٹھے تو تصویر محمد مکمل ہو جائے سبحان اللہ اور میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا حازان ابنایا و ابنا ابناتی فرمایا یہ دونوں حسن و حسین میرے بھی بیٹے ہیں میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں من احبہ ہما فقط احبہ نہیں جس نے ان دونوں سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا و من اب غدا ہما فقط اب غدا نہیں جس نے ان سے بودھ رکھا انہوں نے مجھ سے بودھ رکھا جب میں حضرت مدہ لینا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا ان کی محبت میری محبت سبحان اللہ اچھا آپ ادھاری بیٹھے ہوں تو سارے بولنے مسروف ہوں تو بالکل چپ رہے ہیں ان کی محبت میری محبت سبحان اللہ اگلا جملہ سنیے ان کا بوز میرا بوز عبدالجبار بٹی صاحب ہت ہو گئی سرکار نے حسنین کی محبت کو اپنی محبت کہا حسنین کے بوز کو اپنا بوز کہا میں نے کہا مدینہ کے تاجدار بات کیا ہے فرمایا میرا نوکر ہو کے سمجھتا نہیں دیکھتا نہیں سورت بھی تو ایک ہے سبحان اللہ اچھا آپ اگر کہیں کہ میں ادھار ادھار سے کسیل جملہ مانگ کے لاؤں اور آپ کو بتاؤں یا لطیفہ سناؤں یہ محرم کی دسمی رات ہے نہ میں لطیفے میں جاؤں گا نہ ادھار ادھار جاؤں گا جو نبی کی سورت پر خوش نہیں ہوتا میں نے اسے حسنین کی عظمہ ضرور سنانی ہے فرمایا ان کی محبت میری محبت ہے سورت ایک ہے اگلا جملہ سنیے سیرت ایک ہے اگلا جملہ سنیے خون ایک ہے اگلا جملہ سنیے نور ایک ہے اور اس اگلے جملے کو کہتے ہوئے تو میں سب کو چیک کر لوں گا کون کون بولا ہے لوگوں حد ہو گئی درود ایک ہے سبحان اللہ جو اللہ حمد صلی اللہ محمد و علیہ محمد پڑھتے ہوں صرف وہ بولیں سبحان اللہ جو نماز میں پڑھتے ہوں صرف وہ بولیں جو نماز کے بعد بھی پڑھتے ہوں صرف وہ بولیں سبحان اللہ مولوی صاحب تجھ سے ذکر حسین کی محفل برداشت نہیں ہوتی حیاء کر مسلمان کی کوئی نماز ہی ایسی نہیں جس میں حسین نہ آتا ہو سبحان اللہ ہمارے نوافلوں فرائضوں سنانوں واجبات کی زینت ہے حسین سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری پھر سنیے توجہ سے نماز میں سارے درود پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ ماشاء اللہ تجھ سیرہ لاؤ جنہ دی زبان کوئی نہیں سبحان اللہ تو اڈے ور کے بندے آنا ملاقات ہوں دیئے میں سمجھنا میں بیمار کوئی نہیں توسی بیمار ہو وگرنا ڈاکٹران دے میں نو وقت پایا ہو ہے تو بیمار ہیں تو میں کرنا میں جنہ بیماران مل دنک دے انہوں چیک تے کر کے بیکھو جڑا بندہ حسین پاک تے بھی نہ بولے میں نے ڈاکٹر منہ کی تو ایڈا ٹیل اللہ کے تقریب نہ کریا کر ہارٹ پیشنٹ ہیں کسے بھی لگا جائیں گا تو میں کہ بغیرتی دی موت نہ لوں بیتر نہیں حسین دا نا لیندیاں بندہ مار جائے مولا علی دا نا لیندیاں مار جائے سیدہ زہرہ پاک دا نا لیندیاں مار جائے میں دسویں محرمت بغیر لگلی بٹی دیاں کھڑ لگا میں نے پتہ ہے جان خدا دے ہتھے چھے جن نا میں حسین لیندیاں موت آ جائے تک مانگے حسین کربلا وجد نہیں آسکے تیرا نا لینک مر گئے سبحان اللہ 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 رسالہ یار سبحان اللہ بیرئی بیرئی بتائیں میں کس پاک حسین کو سلام کرنے لگا ہوں جو نبی پاک کی بارگاہ میں آتے سامنے تو حضور فرماتے حسین تجھے پتہ ہے توجہ پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے اچھی آواز نہ لگ بولو جنہ دی زبان اپنیوں پہ ہاتھ چکے بولو اور اچھی بولو میں پوچھنا چاہتا ہوں ذکر حسین کی محفل کرنے کی باری آئے پانچ سو رفیہ خرج کرنا پڑ جائے تو موت آنے لگ جاتی ہے دیکھ پکانی پڑ جائے تو موت آنے لگ جاتی ہے شرم نہیں آتی نبی کا عاشق کہلاتے ہوئے جس پر نبی بیٹا قربان کرے جس پر میرا نبی بیٹا قربان کرے یا اللہ میرا بیٹا لے لے حسین میرے پاس رہنے دے میرے نبی نے کہا جس کو میرے مزاج کی خیرات ملے گی وہ حسین سے کچھ بچایا نہیں کرے گا حسین پہ سب کچھ لڑایا کرے گا میں اس پاک حسین کو سلام کرنے آئے ہوں سورت ایک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آج پیر صاحب ہی خوش ہونگے اگر پیرانوں ساڑا انتظار کرنا پہنے دیں آج اسی پیران دا استقبال کرنے گے این ہی ہونا چاہیے دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان امام حسین آلی مقام حضرت قبلہ پیر سید محمد سلیم حیدر شاہ صاحب گلانی حضرت قبلہ پیر سید شوکت حسین شاہ صاحب گلانی ماشاءاللہ محفل اپنے عروج پہ پہنچی مہمانوں کے اعتبار سے انوان کے اعتبار سے تو محفل پہلے ہی عروج پہ ہے جہاں ذکری پاک حسین کا ہو رہا ہو پنج تن پاک کا ہو رہا ہو اس محفل میں نیچے بھی آئیں تو خدا ان کو بھی اونچا کر دیتا ہے جو سمجھتے ہوں اس بات کو کہ نیچے بھی اونچے ہوتے ہیں پنج تن پاک کا صدقہ وہ اونچی آباس سے بولیں گے حضرات محترم پھر سنیے ان سے محبت نبی پاک سے محبت اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس محفل پاک میں آنے والوں ملتا کیا کیا ہے چونکہ آج کی رات ہے نا مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی اس حدیث کو شرف المصطفیٰ میں سعید نشاپوری نے نکل کیا ایک دن سیدہ زہرہ پاک کا پاک گھر ہے اس پاک گھر میں مولا مرتضی سیدہ زہرہ پاک حسن پاک حسین پاک نبی پاک پانچ تن پاک نے اکٹھے بیٹھ کے کھانا تناول فرمایا حجہ ہم ذرا سنی لوگ ہیں نسبت پر مرنے والے نسبت یہ ہماری پہچان ہے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس برتن کو کس طرح سلامِ عقیدت پیش کروں جس کو پانچ تن پاک کے ہاتھ لگ رہے تھے سبحان اللہ آپ کو کفیت ہو تو سبحان اللہ کہیں وگرنا کوئی بات نہیں ہے سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام نے کھانا تناول فرما لیا کھانا تناول فرمانے کے بعد مولا مرتضا نے نبی پاک کے ہاتھ دھولائے اچانت میرے پاک نبی کی آنکھوں میں آنسوں جاری ہو گئے اور یہ آنسوں ایسے تھے جیسے بارش کے موٹے موٹے کترات ہوتے ہیں اچھا کسی اور نے تو نہ پوچھا امام حسین آگے بڑھے اور کہا یا ابا اے ابا حضور آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں فرمایا بیٹا حسین جتنا میں آج خوش تھا اس سے پہلے کبھی اتنا خوش نہیں ہوا لیکن اب رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے جبرائیل نے بتایا ہے جن کے ساتھ پیار سے کھانا کھا رہے ہو ان کو شہید کیا جائے گا اور ان کی قبریں مختلف جگوں پر ہوں گی بس اس بات نے مجھے رولا دیا امام حسین کا سوال سنیں گے میں تو حیران ہوا تھا آپ بھی ہو جائیں گے امام حسین پاک نے پوچھا اچھا ابا حضور یہ بتائیں پیر صاحب سوال دیکھیں نبی پاک نے فرمایا شہادت کی خبر آئی ہے امام حسین فرماتے ہیں ارز کرتے ہیں حضور ہماری قبروں کی زیارت کرنے کون آئے گا شہادت والا مسئلہ تو حضرت امام حسین نے پوچھا ہی نہیں یہ نہیں پوچھا ہم کیوں کٹیں گے امام حسین نے کہا یہ وہ پوچھے جو شہادت کے لیے نہ بنا ہو میں تو بنا ہی شہادت کے لیے ہوں اچھا یہ پوچھا ہماری قبروں پہ کون کون آئے گا اس پر فقیر کا اپنا تفسرہ سنیے امام حسین نے اس لیے پوچھا حضور عادت ہے لنگر بانٹنے کی چلے میں پھر ایک اور جملہ کہتا ہوں شہادہ بولے عادت ہے فقیروں کو خیرات دینے کی جہان بدلوں گا خیرات دینا باندھنے کریں گے تو حضور ہماری قبروں پہ کون کون آئے گا اب حدیث کے جملے سنیے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا فرمایا میری امت میں ایک جماعت ہوگی جسے میری رشتے داری کا حیاء ہوگا غلہ منڈی کی اس جامعہ مسجد میں بیٹھنے والو اگر اس جملے پر آپ نہ بولے مجھے دکھ ہوگا حضور نے فرمایا ایک جماعت ہوگی جسے میری رشتے داری کا حیاء ہوگا حسین حسین وہی کرتا ہے جسے نبی کی رشتے داری کا حیاء ہے حسن حسن وہی کرتا ہے جسے نبی کی رشتے داری کا حیاء ہے اور علی علی بھی وہی کرتا ہے جسے نبی کی رشتے داری کا حیاء ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسینیت 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 یزیدیت آپ ذرا ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں آپ کو آل محمد پہ نعرانہ لگانا پڑ جائے اس کے بعد میں اگلی بات کرتا ہوں آل محمد کا عدب وہی کرتا ہے جس کو نبی کی رشتہ داری کا حیاء ہے